اسلام علیکم ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل ایک تو معذرت کے کافی دنوں کے بعد ویڈیو پڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ تھوڑی سے مصروفیت تھی ہمارے دوسرے بھی کام ہیں یعنی پروڈیکٹ ہوئی رہا دیکھنے ہوتے ہیں اس ویہے سے دیر سوئر ہو جاتی ہے تو آج ہمارا نیکس لیکچر ہے ہاو ٹو میک اینڈ ڈیزائن ہوم پیج اب ہمارا کیٹیکریز بھی ہو گیا تھا پلگینز کا بھی ہو گیا یعنی اون سائٹ ایسیو ہماری تقریبن کمپلیٹ ہو گیا اون سائٹ ایسیو ہوتی ہے جو ہم ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں کلتے ہیں سیٹنگ بھی غیرہ آپ پلگین کرتے ہیں ہم سیم کسٹمائز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہے ہمارا ہاو ٹو میک اینڈ ڈیزائن ہوم پیج اچھا ہوم پیج بنانے کے لئے جب ہم پلگین کر رہے تھے تو میں نے آپ کو تین پلگینز بتایا تھے یعنی جن سے آپ ہوم پیج ڈیزائن کر سکتے ہیں ایک تھا بیور اور ایک تھا ایلیمنٹر اور تھرڈ وان تھا بوٹن برگ اور تینوں میں سے جو مرضی انسٹال کر کے بنا سکتے ہیں ایلیمنٹر تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے یعنی آپ کی سائٹ کو لوڈ بڑھ جاتا ہے تو اور بیور جو بوٹن برگ ہیں وہ سیمپل ہیں ان کی ویسے آپ کی سائٹ پہ لوڈ نہیں بڑھے گا تو ہم نے پلگینگ کیے تھے تو میں نے کیا تھا بیور بیلڈر میں اس کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں باقی دوسرے بھی سیم ہیں تقریب میں سیم ہی ایڈٹنگ ویرہ ہوتی ہے یا ڈیزائن ہوتے ہیں سیم ہی ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں ہوم پیج بنانے کے لیے پہلے ہمیں ایک پیج بنانا پڑے گا پھر ہم اسے ہوم پیج پہ ایڈ کریں گے ہوم پیج ہوتا ہے یعنی جب ڈوڈ کام تک آپ اپنی ڈومین کو اوپن کریں تو جو پیج یہاں پہ اوپن ہو سرچ ریزرٹ میں یہ آپ کا ہوم پیج ہوتا ہے تو یہ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک پیج بنانا پڑے گا اور پھر ہم اسے ایز ای ہوم پیج ایڈ کریں گے تو ہم کریں گے کیا یہاں سے جائیں گے پیجز میں اور ایڈ نیو پیج کریں گے ایڈ نیو پیج کرنے کے بعد آپ نے اس پیج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہوم رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم اس کا ٹائٹل رکھیں گے ہوم اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ نہیں کرنا اور آپ نے یہاں سے لانچ بیور بیلڈر ٹھیک ہے اس پہ کلک کر دینا تو یہاں پہ ابھی آپ کے پاس بیور بیلڈر اوپن ہو جائے گا یعنی ہم نے اس کو بیور بیلڈر سے کریئٹ کرنا ہے اس پیج کو یہ دیکھیں اب جو بیگنر ہیں وہ اس طرح کریں کہ وہ نہ یہاں سے ٹیمپلیٹ ایکسپورٹ کر لیں ٹھیک ہے باقی جنہوں نے کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں وہ اپنا مینویل کینو وغیرہ میں پکچرز بنا کے اپنی مرضی سے یہاں پہ ایڈٹ وغیرہ کر سکتے ہیں جو بیگنر ہے وہ یہاں یہ رائٹ سائیڈ پہ پلاس کا اپشن ہے اس پہ کلک کریں گے یہ تھرڈ پہ ہے ٹیمپلیٹ تو یہ سارے ٹیمپلیٹ ہیں جو ان میں سے آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے یہاں ایکسپورٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ خود بخود یہاں پہ ایکسپورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ اسے اپنی مرضی سے ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ہیڈنگ ہے یہاں پہ جو مرضی آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیک پہ یہ سارا چینج ہو رہا ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سیو کرتے جانے ہیں باقی اگر اس پہ آپ نے کوئی لنک لگانا ہو اس پہ کلک کریں گے یہ آپ کی ہیڈنگ آگی یہاں پہ آپ لنک لگائیں گے تو اس کے بیک سائٹ پہ لنک ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اگر اس کو چینج کرنا ہے تو بس جس چیز کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے اس پہ آپ نے کلک کرتے جانا ہے کسی ٹیکس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ٹیکس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی رموو ہو جائے گا اپنی مرضی سے جو مرضی لکھیں اور یہاں سے اسے سیو کرتے جانا ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ شو ہو گیا اس کے بعد یہ بٹن ہے ٹھیک ہے یہ بٹن کا ٹیکسٹ ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس بٹن کے بیک پہ جو آپ نے لنک لگانا ہے وہ یہاں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لنک کا اپشن ہے یہاں پہ لنک ایڈ ہو جائے گا اور آپ لنک ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ نو فولو رکھنا ہے کہ آپ نے ڈو فولو رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے سیو کر دینا ہے جس طرح فرض کریں آپ نے یہ والا لنک ایڈ کرنا ہو آپ ٹیکسٹ پہ جو مرضی لکھ لیں یہ آپ کا لنک ہے آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے نیو ونڈو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اپنی مرضی سے ٹیکس لکھ سکتے ہیں جیسے کنٹیکٹ اس تو اگر آپ کنٹیکٹ اس کا پیج ہے یا باوٹ اس کا پیج ہے اس پہ لکھے جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا لنک آئے گا بس آپ نے سیمپل یہاں سے سیمپل آپ نے یہاں سے سیو کر دینا ہے ٹیک ہے تو یہ ہے اس کے علاوہ ادھر بھی سیم اسی طرح یہ دیکھیں یہ آپ نے کوئی پکچر چینج کرنی ہے یہ پکچر کو اپشن آ رہا ہے اس کو رمو کر کے آپ نیو پکچر اس کے جگہ اپنی مرضی سے بنا کے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ جو بیکگرانڈ پہ ایمیج آ رہی ہے ہیرو ایمیج ٹیک ہے یہ ٹیکس کے پیچھے ایمیج ہے تو اس کو آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے سیٹنگ پہ ٹیک ہے یہ سیٹنگ اور وہ سیٹنگ اور اس کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے ہاں آپ نے اس کی یہ جو پیج ہے جو ٹیمپلیٹ آپ نے لیا اس کی کوئی فل ویٹھ کرنی ہے یا فکسٹ کرنی ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب جب خود کریں گے تو پھر آپ کو چیزیں کلیر ہوں گی ٹیک ہے یہاں پہ آپ نے ساری سیٹنگ چینج کر کے دیکھتے جانا ہے ساتھ ہی یہاں پہ چینجز آتی جائیں گے جیسے میں اگر فکسٹ پہ کلک کروں ٹیک ہے یہ تھوڑا سا سائز اس کا چینج ہوئے یہ میں فل ویٹھ پہ کیا تھا تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کسی طرح کنٹینٹ ویٹھ ہے فل ویٹھ کریں گے دیکھ لیتے ہیں کیا چینجنگ آتی ہے مین کہ آپ ہر جب چینج کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ چینجنگ نظر آ جائے گی تو یہ آپ نے یہاں سے کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم بیعت کر رہے تھے بیک گرونڈ امیج نہیں آپ نے نیچے جانا ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گی ٹھیک ہے یہ جب پہلے لگی ہوئی ہے اس پر موو کر کے یہاں سے آپ کوئی اور امیج ایڈ کر سکتے ہیں سیم اسی طرح یہ آپ جب خود جر بات کریں گے تو پھر ہی آپ کو چیزیں کلیر ہوں گی تو یہاں پہ ہر چیز میں آپ کو کر کے بھی دکھا سکتا یہ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ کہاں سے کیا سیٹنگ ہونی ہے جب ہم ٹیکس پہ کلک کریں گے یہ سائیڈ پہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ اپنی مرضی سے جو مرضی ٹیکس لکھے ہیں اپنے ٹوپک کے حساب سے یعنی اپنی نیش کے حساب سے اور جو بھی کرنا ہے یہاں سے سیو کرتے جانا ہے اسی طرح یہ نیچے ہے سیم وہی والا میتھڈ ہے ہیڈنگ چینج کرنی ہے اس پہ کلک کریں یہ آئیکن مغیرہ ہے کوئی آئیکن چینج کرنا ہے آئیکن کو چینج کریں یہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے آپ نے اپنے نیش کے حساب سے اس کو چینج کرنا ہے اسی طرح یہ دیکھیں یہ تو وہ چیزیں آگیں جو آر ایڈی ٹیمپلیٹ میں اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو رکھ لیں ورنہ اس کو رموو کر دیں اور یہاں پہ اگر آپ پلس پہ کلک کریں گے نا تو یہ دیکھیں اوپر اگر کوئی آئیو اگر ایڈ کرنی ہے کوئی نیو ہیڈنگ آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ٹیمپلیٹ میں جو چیزیں دی گئی ہیں ان کو رموو کر کے اگر آپ اپنی مرضی سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو صرف یہ دیکھیں یہاں پہ اٹھا کے لینا ہے یہاں پہ کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں جیسے میں یہاں پہ ہیڈنگ لکھوں گا تو ادھر ایڈ ہو جائے گا یہ ایچ ٹو ہے اس کو یہاں سے اگر ہم سیو کریں تو یہ دیکھیں اڈی گا کی باقی اگر آپ نے اس کی وہ چینج کرنی ہے جگہ چینج کرنی ہے تو پھر آپ سٹائل میں جائیں گے سوری کلر بغیرہ چینج کرنا ہے تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کے ٹیکس کا کلر بغیرہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو سینٹر میں لے کے آنا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باقی اگر آپ نے اس کی علائنمنٹ چینج کرنی ہے یعنی اب آپ لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ کو سینٹر میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کرنا اس پہ کلک کا جو بھی کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو ساری سیٹنگ یہاں سے آپ کو ملے گی جنرل میں آپ کا ٹیکس بغیرہ آئے گا یعنی یہ ہیڈنگ کون سی ہے یہاں پہ آپ لنک ایڈ کر سکتے ہیں سٹائل میں آپ ٹیکسٹ کا ٹیکسٹ کے بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہ کلر کا آپشن دیا ہوئے اور ٹائپوگرافی میں آپ فونٹ چک کر سکتے ہیں فونٹ باقی آپ نے سائٹ کا ایک ہی رکھنا ہے ٹیک ہے یہاں سے فونٹ ہو جائے گا سٹائل اینڈ سپیسنگ میں ٹیک ہے جو بھی آپ نے اپنے جو ٹیکسٹ کا سٹائل رکھنا ہے اور فونٹ میں ہے اس کی لائنمنٹ بغیرہ ٹیک ہے اور یہ کس فیملی سے ہے یعنی فونٹ کس فیملی سے ہے اس کے علاوہ یہاں پہ سائز ہے جو آپ نے ٹیکسٹ کا سائز رکھنا ہے ٹیک ہے یہ ساری چیزیں ہوں اپنے مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی مرضی سے میں پھر بتا رہا ہوں کو ہیڈنگ آئیکن بغیرہ ٹیکسڈیٹر یا ویڈیو ایڈ کرنی ہے تو یہاں سے صرف اس کو اس طرح کرنا ہے اپنی مرضی سے جہاں مرضی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اپنی مرضی سے ویڈیو ایڈ کریں فکچر ایڈ کریں یہ آپ کی مرضی ہے تو یہ آپ نے تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی آپ نے خود اس کو ایڈٹ کرنا ہے ٹیک ہے جب یہ سارا بن جائے بننے کے بعد آپ نے یہاں سے سیمپل اس کو یہ ڈن پہ کلک کرنا ہے اور پبلش کر دینا ہے ٹیک ہے اب اگر آپ کو کوئی مشکل وغیرہ آ رہی ہے تو آپ پیشیں پوچھ سکتے ہیں ویڈسپ نمبر پہ تو یہ آپ کا ہومپیج بن گیا ہے اس کا لنک اس ویسے ہوم ٹو آ رہا ہے ہم نے پیج بنایا ہوگا تھا تو اب آپ نے اس کو ہوم پیج پہ ایڈ کیسے کرنا ہے جب آپ کا پیج بن جائے گا آپ نے اس کو ایزا ہوم پیج کیسے ایڈ کرنا ہے آپ جائیں گے اپیرنس میں اور چیم کسٹمائزیشن میں جائیں گے وہاں پہ پیج ایڈ ہوتا ہے ٹیک ہے آپ نے جانا ہے ہوم پیج سیٹنگ میں اور یہ آ رہا ہے آ رہی جو ہوم پیج پہ شو ہو رہی ہے وہ لیٹسٹ پوست شو ہو رہی ہے آپ نے سٹیٹک پیج پہ کرنا ہے اور یہاں پہ کرنے کے بعد آپ نے جو پیج بنایا ہے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیں یہ دیکھیں ہم نے ہوم رکھا تھا نا یہاں پہ آ رہی ہوم آ چکا ہے تو جو آپ نے بنایا ہوگا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آپ سیمپل اس کو سیلیکٹ کر دیں گے تو یہ ادھر شو ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ایڈ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے پبلش پہ کلک کر دینا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے جب اس کو ایڈ کیا اور ڈوڑ کوم تک ہم نے جو ڈیمین کا نیم ہے اس کو ریفریش کیا تو یہ آپ کا پیج ہوم پیج میں ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے ٹرائی کرنی ہے انشاءاللہ آپ سمجھ آ جائے گی اور اچھا پیج بن جائے گا بیور سے کریں ایلیمنٹر سے کریں یا موٹن برگ سے کریں جنہوں کا یہ بھی کام ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی